آج کل ملکِ یمین کے ساتھ آقا جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے بغیر نکاح کیے آپ آج کے درس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ یہ جائز ہے سلسلے میں رہنمائی فرور یقیناً جائز ہے لیکن ملکِ یمین تو جائز ہونا پہلے اگر ملکِ یمین جائز ہے ملکِ یمین سرقی شیکل میں ہوگا کہ خالص جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں وہ عورتیں یا مرد جو ہیں وہ پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے آئیں نہ ان کا تبادلہ فیزبل ہو اور نہ ان کو خامکہ کنسلٹریشن کیمز کے اندر رکھنا جو ہے وہ بھی خلافِ مسئلات ہے تو پھر ان کو اسلامی معاشرے میں جذب کر دیا جائے مرد غلام اور عورتیں کریزیں اور عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کیے یہ تو کیٹیگریز ہی علیدہ ہے نا نکاح تو ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح ہے تو اسی لئے قرآنِ مجید میں جو دو جگہ پر آیا ہے یہ دو کیٹیگریز علیدہ ہیں اس میں اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے البتہ یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے کہ کوئی شخص اپنی قریض کو آزاد کرے پھر نکاح کر لے اس سے اب وہ برابر کی وہ آزاد ہو گئی اب وہ نکاح اب وہ تو چاہے گی تو نکاح ہو گا زبردستی بھی نہیں کر سکتے آپ لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس کا نکاح ہو جائے گا وہ پھر برابر کی ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ اختیار میں ہے کہ اس کو آزاد کرنے اور پھر نکاح کرنے تو اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے بہت بڑی نیکی یاسر اگر اہلِ کتاب عورت یا مرد سے شادی ہو اہلِ کتاب مرد سے شادی نہیں ہو سکتی یہ بغالتہ اپنے زبان سے نکال دیجئے اہلِ کتاب عورت سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے مسلمان عورت کی شادی کسی اہلِ کتاب مرد سے نہیں ہو سکتی تو بچوں کی حیثیت کیا ہے کیا وہ باپ کے دین پر ہوں گے یا انہیں اختیار ہے کہ جس کے دین کو بہتر سمجھے اس کو قبول کر لے نہیں باپ ہی کا معاملہ چلے گا رجال و قوامون علی النصاب انہیں آپ کو کہا ہے کہ گھرانے کا سربراہ سردار مرد ہے اسی کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ شادی کرے کسی غیر مسلم اہلِ کتاب مرد سے کیونکہ اس شکل میں اولاد پر حق جائے وہ باپ کا ہو جائے گا